وفاقی وزیر برائے سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب آپ کا فواد چودری صاحب بڑے عام معاملات آج بھی ڈسکس ہوئے کیابنٹ سیشن میں سب سے پہلے میں اسی پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ زیادتی کے مجرمان کے لیے جو کیسٹریشن کا قانون لانے کی منظوری دی گئی ہے پھانسی دینے پر بھی اس پر آج اختلاف ہوئے کچھ وزراء کہہ رہے تھے نہیں جی پھانسی ہونی چاہیے آپ نے ابیشہ اس کے مخالفت کی ہے علماء نے بھی یہ جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا ہے لیکن سوال میرا یہ ہے فواد چودری صاحب کہ آرڈننس کیوں آرڈننس ظاہر ہے اس کے ایک مدت ہوتی ہے دو مہینے تین مہینے اس کے بعد پھر سے آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے قومی سملی میں اس کو کیوں نہیں لائے جا رہا پہلے تو ایک اپنی تصحیح میں آپ کی کر دوں کہ پھانسی تو کر دی گئی ہے پھانسی جو ہے وہ تو اس قانون میں گینگ ریپ کے لیے اور ریپ کے لیے پھانسی جو ہے وہ کر دی گئی ہے جو نہیں کیا گیا میرا خیال ہے جو آپ کیا نہ چاہی دی وہ یہ تھا کہ سرعام پھانسی سرعام پھانسی کے اوپر وہ شریعت کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ غیر اسلامی ہے اور اسلام کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ حکومت کوئی قانون ایسا نہیں لا سکتی جو کہ سپریم کورٹ جس کو انکانسیٹیوشنل ڈیکلیئر کر چکی ہو اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے عدالتوں کا فیصلہ ریورس کرانا ہوگا پھر ہی آپ کوئی ایسا قانون آ سکتے ہیں اب دوسری یہاں تک بات ہے کہ آرڈیننس کیوں لائے گیا ہے آرڈیننس اس لیے لائے گیا ہے کہ قومی اسمبلی سیشن میں نہیں ہے اور لوگوں میں بہت ڈیمانڈ ہے کہ یہ قانون فوری طور کی اوپر لائے جائے اس کے لیے process ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کا in principle approval ہوا ہے اب یہ جو committee on the legislative cases committee جو legislation کی committee ہوتی ہے cabinet کے اس میں جائے گا اور وہاں سے پھر یہ جو ہے وہ حتمی طور کی اوپر لائے گا cabinet نہیں میرا سوال یہ کہ قومی اسمبلی میں اس کو لانے کا نہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم ہوگا منظوری ہوگی ظاہر ایک session بلایا جائے گا ایک process ہوگا ordinance لانے کا مقصد حکومت ordinances اس لیے لے کے آتی نہیں کہ opposition ساتھ نہیں دیتی ہے opposition ہمیشہ اس کو oppose کرتی ہے جو حکومت کام کرنا چاہتی ہے بڑے قوانین لانے کے معاملے پر اس طرح ہوا اور بعد بھی حکومت کو ordinances لانے پڑے یہی وجہ ہے کہ opposition ساتھ نہیں دے گی time taking process ہے یہ time کا میرا حالہ کہہ سکتے ہیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ opposition کوئی ایسی بات ہے جس پر ساتھ نہیں دے گی تمام ایک مفادعامہ کا معاملہ ہے اس میں سبھی کو اس کا دینا چاہیے اسپیشلی اس میں جو ارسل جو میں سمجھتا ہوں revolution اور progressive اس میں جو اٹھایا گیا ہے قدم ایک تو rape کی definition کو change کیا گیا ہے اور پہلی بار اس میں all gender inclusive جو ہے وہ definition دی گئی ہے سو پہلی بار جو transgenders ہیں جو transgender community ہے جس کو سب سے بڑا ان کو ignore ہوتے تھے اور ان کا بڑا problem تھا ان سارے معاملات میں ان کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے now they are included in the definition of victim also سو یہ ایک بہت بڑا departure یہ تو rape کی اوپر آپ جو ہے وہ gang rape کی اوپر جو ہے وہ death penalty introduce کرائی گئی ہے اور یہ تو important عورت سے کہ اس میں ایک آگے قدم بڑا ہے اور پھانسی انٹرڈیو بلکل صحیح اچھا اب کچھ آ جاتے ہیں کرونا کی صورتحال پر فواد چودری صاحب حکومت اجازت دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا opposition نے جلسے کرنے ہیں ہمیں sensitivity بتائی جا رہی ہے روز اس سارے situation کی کہ کتنے cases بڑھ رہے ہیں کس شراع سے بڑھ رہے ہیں کتنا death ratio بڑھ رہا ہے لیکن opposition کے تو کان پہ جون تک نہیں رنگ رہی ہے انہوں نے تو جلسے کرنے ہیں اب دیکھیں فاکل مدارس والوں نے بھی کہہ دیا بھئی ہم تو مدرسے بند نہیں کریں گے 35 لاکھ بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر حکومتی ریڈ پر questions جو ہیں ریز ہوتے ہیں اڑھتے ہیں تو یہاں پر implementation کروانا آپ لوگوں کے لئے ایک challenge بن گئے دیکھیں یہ implementation کرانا اس میں challenge ہی ہے پوری دنیا میں یہ challenge ہے آپ دیکھیں فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں جرمنی میں مظاہرے ہوئے ہیں اور اس کی enforcement پوری دنیا میں حکومتوں کے لئے ایک challenge ہے لیکن یہاں پر جو important issue ہے یا problem ہے کہ دیکھیں ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں ہاں اب اگر زور طاقت روکیں تو وہ ہوگا کہ دیکھیں حکومت بڑے غیر جمہوریت کنڈے استعمال کر رہی ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جلسے جلوسوں کے اوپر ہم نے کہیں پر بھی اس کے اوپر زور نہیں ڈالا ہاں اور ہر جگہ کے اوپر الٹا فیسلیٹیٹ ہی کیا ہے گجناوالا ہو واقعی کوئٹا ہو پشاور ہو مہاں فیسلیٹیٹ ہی کیا ہے حکومت نے اب اگر ہم چاہے کچھ سو لوگ ہوں یا کچھ ہزار لوگ ہوں آپ ان کے اوپر ڈنڈے لے تو نہیں کر سکتے یا اگر آپ ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالے تو وہ بھی پھر ایک اور پلٹیکل ایک بنتے یا چیز ہم کوئی پی ایم ایل این تو نہیں ہیں جنہوں نے جا کے ارل ٹاؤن میں سولہ لوگ جن دہاڑے شہید کر دی ہے اور اس کے بعد ہاتھ ملکے کھڑے ہو گئے ہمارا یہ پولیسی نہیں ہے یہ اپروچ نہیں ہے اسی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو بہت بڑی کسی کا کوئی مہاتمہ ہونا ضروری تو نہیں ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ڈیٹا ہے ہمارے سامنے کیسز بڑھ رہے ہیں زندگی ہے تو سیاست بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں اور ہم کوئی اس دور میں تو نہیں ہیں کہ ہزاروں لوگوں لوگ بے شک جو ہیں وہ تہہ ہوتے ہو جائیں لیکن ہر حکومت لینی ہے یہاں تو آئیڈیاز کی لڑائی ہوتی ہے اور میرا خیال دا ہے کہ اپوزیشن کو خود ہی عقل کرنے چاہیے انفورسمنٹ کیس میں کیا ہوگا تو پھر انسیو سی کے فیصلوں کی کوئی امپورٹنس تو نہ رہی کوئی ویلیو تو نہ رہی پھر اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹر ستر من اللہ کا فیصلہ ہے پھر ان فیصلوں کی کیا اہمیت ہے سوال تو آپ سے پوچھے جائیں گے انگلی تو آپ لوگوں پر اٹھے گی وہ کیسز سکولوں سے پھیلیں یا جلسوں سے پھیلیں ایک سے دو، دو سے تین ہزاروں تک کیسز پھیلیں گے سنبھالنا تو آپ کو ہے فیسلیٹیٹ تو آپ لوگوں کو کرنا ہے آسپٹلز میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو انفورس کرنا چاہیے اور ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اپنی رٹ قائم کر سکیں اس کا کیا طریقہ کہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا جو آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو سجیسٹ کریں حکومت میں آپ ہیں نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کامن سنس کی بات ہے دیکھئے سیمپل بات ہے اگر آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے اوپر لاتھی برسائیں تو وہ مناسب نہیں لہذا آپ کوشش کرتے ہیں اکل کی تلکین کریں کیمپین کریں پورا میڈیا اس وقت تاپ لوگ ہر ایک پوزیشن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کی تعداد بڑی کام آئی جلسوں میں لوگ خود بھی بیمار پڑے ہیں اور جنہوں نے حکومت کی بات نہیں سنی اکل کی بات نہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو زندگی دے اور یہ تحریک آخر 2023 تک چلانی ہے دو تین سال بیمار تو ان کو موقع ملنا چاہیے صحیح اور اساد یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو ہدایت بھی دے دو سوال اور پوچھنے میں نے آپ سے کہ کل میں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا فواد چودری صاحب یہ معاملہ کیا آپ کو پتہ ہے پانچ اگست کے اگدام آدھ کے پاتھ بھارت کے ساتھ جو تجارتی پابندیاں لگائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود پی ٹی وی کی جانب سے دو بھارتی چینلز کے ساتھ سپورٹس نشریات کے لیے معایدہ کیے جانے کا انکشاہ ہوا کلی میں نے سٹوری اپنے پروگرام میں بریک کی تھی تو اب ان دو چینلز کو دس کروڑ روپے دینے کا جو معاملہ ہے وہ اٹکاو ہے کیابینٹ سیشن میں آج یہ ڈسکس ہونا تھا کیا یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور کیا فیصلہ ہوا ان پیسوں کی ادائیگی کا ان چینلز کو دیکھیں پہلے تو یہ جو ہے نا کہ اس وقت جو پھرکٹ کے جو سارے ہی بڑے چینلز ہیں ان کو انڈین کمپنیز اون کرتی ہیں چاہے وہ سٹار ہے سپورٹس ہے تو اس کے اوپر پوری انڈین جو ہے وہ اس وقت منوپلی ہے اور انفرشنیٹل ہمارا کوئی بھی چینل جو ہے وہ اس وقت دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پیسے کلیر ہوئے ہیں یہ جو پرانے معایدیں ہیں ان کے پیسے کلیر ہوئے ہیں اب اس کا کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ یہ کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہم انڈین اونرز ہوں گے لیکن ہم تو دبائی میں بیزد ہیں اور ہم انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ہم انڈین کمپنیز نہیں ہیں ہم تو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرکٹ دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے تو آج منزوری دے دیئے جو پہلے پیسے تھے پینڈنگ پیسے تھے وہ سیشن مانزوری دے دیئے جو پہلے پیسے تھے کہ اگر نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو کہ اگر آپ کو پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے اور فون پر ویڈیو گیم سے رغبت ہے تو تیاری رکھیں منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی ویڈیو گیمز پروگرامنگ کا خصوصی پروگرام لا رہی ہے تاکہ ہم نووے عرب ڈالر کیس انڈسٹری کا حصہ بنصر کے انیمیشن اور ویڈیو گیم سرٹیفیکیشن پروگرام نوجوانوں کے لیے گیم نہیں گیم چینجر ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ پرووک کر رہیں کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھنا نہ پڑھو آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کل ایلان مسک جو تھے انہوں نے دو تین دن پہلے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی امیت نہیں رہ گئی ہیومن ریسورس میں تو سچی بات بھی یہی ہے کہ اگر آپ بہت کہیں کہ سلیبس میں اور بچے جو ہے وہ بڑے جن کو دلچسپی نہیں ہے فرینکلی پڑھنے سے ان کو بلکل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ضرور پڑھیں کیونکہ ان سے بچوں کو وہ کرائیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ سپورٹسمنٹ بننا چاہتے ہیں ان اس کو سپورٹسمنٹ بننے دیں اگر بچے جو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں ان کو سائنٹسٹ بننے دیں کیونکہ دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی ہے بندے کو وہی کام کرنا چاہیے جو انجوائے کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کامیابی کے چانس اس ہی کام میں زیادہ ہیں جو آپ دل سے کریں اگر جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور ضروری نہیں ہے اگر نہیں لگتا تو نہیں لگتا اس کو وہ کرنا نہیں جس کا اس کو شوق ہے پڑھائی کے بغیر ڈگری کے بغیر نوکری نہیں ملے گی نوکری کے بغیر پیسے نہیں ملیں گے پیسے نہیں ملیں گے تو گزارہ نہیں ہوگا دیکھا کتنی چیزیں جوڑی ہی ایک دوسری کے ساتھ دیکھا کتنی چیزیں جوڑی ہی ایک دوسری کے ساتھ